رفتہ رفتہ معاشرے کی بد امنی اور بیچینی کو امن و امان اور چین و سکون میں تبدیل کرنے کی کوشش جاری رکھیں ہمارا کردار اس قدر عالی ہونا چاہیے کہ لوگ ہمارے اخلاق دیکھ کر دین اسلام کے قریب آئیں اور یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں یقین مانئے اگر ہمارے اخلاق اچھی ہو جائیں ہمارا کردار ستھرا آ جائے تو لوگ واقعی یہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ جب غلاموں کا یہ اخلاق اتنا پیارا ہے تو پھر ان کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا کیا عالم ہوگا آپ کے اخلاق کس قدر عمدہ ہوں گے سبحان اللہ مٹھیور پیار سنیم بھئی آشکان الرسول اس وقت سب سے زیادہ حاجت فتہ کسی اس کی ہے اپنے کردار کو ریکٹیفائی کرنے کی فی زمانہ بیری سوری ٹو سے چند اداروں کے علاوہ ہمارا انسٹیٹیوٹس ہیں ایک دیگری اوارڈنگ انسٹیٹیوٹس جسٹ اپیس اوپ پیپر کیوں؟ کیونکہ جب وہ طالبی علم کسی ادارے سے پاس اوٹ ہوتا ہے اس کے بعد ڈگری کا پیپر تو ہوتا ہے لیکن اس کے کردار اس کی ڈگری کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہوتا ہے اس کے کردار کا لیول جو ہونا چاہیے تھا ایڈوکیشن کے ساتھ ڈے بائی ڈے بیتا پیسیج آف ٹائم گریجلی انکریز کرنا چاہیے تھا بوسٹ اپ ہونا چاہیے تھا اس کے اندر بوسٹ آنا چاہیے تھا لیکن اس کا کردار داگدار ہوتا ہے اس کا کردار اس کی ڈگریوں کو جسٹیفائی نہیں کر رہا ہوتا ویریفائی نہیں کر رہا ہوتا آج فی زمانہ اگر بات کی جائیں لوگ بات بات پر گالی دیتے ہیں اپنے ماں تحت لوگوں کو جھارتے ہیں لطارتے ہیں ان کی دل ازاریاں کرتے ہیں کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جناب کہ پتہ چلتا ہے دیکھنے سے بڑے اچھے لگتے ہیں لیکن ماں باپ کے ساتھ ان کا انداز بڑا مختلف ہوتا ہے اس وقت سب سے زیادہ محبتوں سب سے زیادہ شفقتوں سب سے زیادہ پیار کے حق دار پتہ کون ہے ہمارے ماں باپ لیکن ہمارا کردار اپنے ماں باپ کے ساتھ کیسے آج ماں بچے کو نصیت کرتے ہوئے ڈرتی ہے آج بیٹا باپ باپ بیٹے کو کچھ کہتے ہوئے ڈرتا ہے کیا ماں باپ نے اس لیے پڑھایا تھا کہ پڑھ لکھر جب ہم اچھے منصف پر پہنچیں گے تو باپ ہم سے والدہ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرے یاد رکھئے گا ایسی ڈگریوں کو پھار دیجئے جس کی وجہ سے ہمارے ماں باپ ہم سے بات کرتے ہوئے ڈرے ایسی ڈگریوں کے کوئی حاجت نہیں ہے ہمارے ماں باپ ہمارے ماں باپ نے تعلیمی اداروں کے اندر اس لیے بیجا تھا کہ ہمارا بیٹا ہمارے لیے بڑھاپے کا سہارا بنتا ہمارا بیٹا ہمارے لیے باعدب بنتا ہمارا بیٹا ہمارا عدب کرتا ہماری رسپیکٹ کرتا ہمارے سامنے نرمی کا بازو بنتا لیکن فی زمانہ ہمارا ایکٹیٹور دیکھیں گھر والوں سے باہر جب ہم ہوتے ہیں محلے کے اندر ہوتے ہیں کالج کے اندر ہوتے ہیں اپنے کولیس کے درمیان ہوتے ہیں ہمارے اندر کس قدر پلائٹنیس ہوتی ہے کس قدر شاہستگی ہوتی ہے کس قدر نرمی ہوتی ہے کس قدر لجاجت ہوتی ہے آجزی ہوتی ہے لیکن جب ہم در کے اندر ہوتے ہیں شیر اور چیتے بنے ہوتے ہیں ہمارا تیردار داگدار ہے ہماری گفتگو ہمارے فیملی بیکگرانڈ کو جناب الیابوریٹ کر رہی ہوتی ہے نمائن کر رہی ہوتی کیا اب بات کرتے ہیں گالیس پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں جی پتہ نہیں کس قدرہ سے پڑتا ہے انہوں نے تمیز نہیں سکھائی اس کو پتہ نہیں کس سیمیلی سے کس بیکگرانڈ سے اس کا تعلق ہے کہ اس کے والدین نے کی تربیت ہی نہیں کی ہماری جو گفتگو ہوتی ہے نا ہمارے کردار کو بھی جناب یہ ظاہر کر رہی ہوتی ہے ہمارے ادارے کی بھی نمائندکی کر رہی ہوتی ہے ہمارے لب و لہچے کے اندر کیسا انداز ہونا چاہیے بات کریں بندہ سننے کے لیے بے قرار اور بھی کچھ بولیے اور بھی کچھ بولیے اور بولیے آج یہاں پر اتنا بولتے ہیں کچھ بڑھ جائے اتنا بولتے ہیں آج ہمارے پاس کوئی بیٹھنا پسند نہیں کرتا آج ہمیں کوئی مو لگانا پسند نہیں کرتا کیوں؟ کیونکہ ہمارا کردار ویسا نہیں اللہ والے تھے جن کی صحبت میں لوگ بیٹھتے ہیں صرف آدھر بیٹھتے تھے صرف آ کر بیٹھتے تھے لوگ رونا شروع کر دیتے تھے ان کے اندر اس قدر روحانیت ہوتی تھی ایک ٹرم بولی جاتی ہے میڈیکل میں اورا یہ جسم کے اندر سے کچھ ریز امیٹ ہوتی ہیں اس کو اورا بولتے ہیں جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نیک لوگ ہوتے ہیں ان کی جسم سے بھی کچھ ریز امیٹ ہوتی ہیں اسی طرح کچھ جو گناہگار لوگ ہوتے ہیں ان کی جسم سے بھی کچھ ریز نکلتی ہیں جب بندہ نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہے نا تو ان کی صحبت کی جو روحانیت ہوتی ہے اس کے دل کو نرم کرتی ہے اس کو فکر آخرت یاد دلاتی ہے آج ہم غور کریں ہم کن کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں ہم ان لوگوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان ہیں جو ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں ماں باپ کو سا بتمیزی کرتے ہیں ماں باپ کی بیعت بھی کرتے ہیں اس آزا کو مارتے ہیں اس آزا کو گالیاں دیتے ہیں اس آزا کی غیر موجود کی اندر ان کے ساتھ ان کے متعلق پتہ نہیں کیا کون کون سے کومنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں ہمارا کردار بہت ہی میلہ اور بدبودار ہوتا جا رہا ہے ہمیں آج کے اس ایونٹ سے آج کے اس بیان سے میسیجیں ملتا ہے کہ ہمارے کون ہمارے فیل ہمارے معاملات ایسے ہونے چاہیے کہ بندہ یار واقعی کہے کہ یار یہ کیسا بندہ ہے کیسا امتی ہے کہ اس کا ایسا ستھرا کردار ہے ایسا ستھرا اخلاق ہے تو اس کے نبی کی کیا شان ہوگی تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار ستھرا ہو تو ہمیں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا ہوگا ہم دنیاوی طور پر اگر دیکھتے ہیں ہمیں کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہر بندہ تعلیمی دارے میں ہے وہ کیا چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں ہر بندہ کامیاب ہونا چاہتا ہے لیکن ہم دنیاوی طور پر کامیاب لوگوں کو پڑھتے بھی ہیں سرچ بھی کرتے ہیں ریڈ اوٹ بھی کرتے ہیں لیکن the most successful personality of the whole universe who is one our prophet صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کامیاب ہستی کوئی ہوگی اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں ہم ان کو پڑھیں ہم ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ انپٹ کا آؤٹپٹ ہوتا ہے جیسے انپٹ یہاں پر ہمارے ہاں سیونگ ہو رہی ہوتی ہے ویسی آؤٹپٹ ہو رہی ہوتی ہے ہم جن لوگوں کی صبح میں بیٹھتے ہیں پھر کانوں کے ذریعے جیسے گانیاں آ رہی ہوتی ہیں بات تمیزی آ رہی ہوتی ہے پھر وہ ہی زبان سے نکر رہی ہوتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ستھرے ہو جائیں ہم درست ہو جائیں تو ہمیں سیرت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ کرنا ہوگا ہم نے بہت بہت لوگوں کو پڑھا ہمیں ڈیفرنٹ آرٹیکلز بھی پڑھے ریسرچ پیپرز بھی پڑھے جناب ڈیفرنٹ سکالرز کو بھی ریڈ اوٹ کیا لیکن ہم نہیں پڑھتے تو ہم اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کرتے ان لوگوں کو فالو کریں ان لوگوں کو فالو نہ کریں کہ جن کو فالو کرنے سے جنت نہ مل سکے بلکہ ان کو فالو کریں جن کو فالو کرنے سے جنت ملے جی جی یہ میرا میسیج ہے آج کے سیرت سے اس کو فالو کریں کہ جس کو فالو کرنے سے ہمیں جنت ملے کیا کسی سنگر کو فلم ایکٹر کو کیا کسی بیوروکریٹ کو کیا کسی لاائر کو کیا کسی جج کو فالو کرنے سے ہمیں جنت ملے گی آج پڑھ لکھر ایک بندہ ڈاکٹر بنتا ہے آج پڑھ لکھر ایک بندہ انجینئر بنتا ہے مجھے بتائیں کیا اس کے اخلاق سے اس کے کریکٹر سے آپ سیٹسفائی ہیں ایک ڈاکٹر ہوتا ہے چھے جگہ پر جناب اپنا کمیشن لے رہا ہوتا ہے اس وقت تک فائل کو پئیے نہیں لگتے جب تک پیسے نہیں لگتے ایک سسٹم کے اندر ایک فائل جمع کرواتے ہیں چھے چھے ماہ گزر جاتے ہیں فائل ہی آگے اگلے سٹیپ کی طرف نہیں جاتے ایسا ہمارا سسٹم ہو چکا ہے ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں جن سے محبت کرنے سے رب راضی ہو جائے اللہ کی اگر ہم اطاعت کرنا چاہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں کیسی محبت ہونی چاہیے میں نے ایک جگہ پڑا تھا اس محبت کے حوالے سے حضرت سیدنا رابیہ بسریہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب جو محب ہوتا ہے نا محب ہوتا ہے وہ محبوب کی اداوں کو ادا کرتا ہے محب جو ہوتا ہے نا وہ محبوب کی اداوں کو ادا کرتا ہے آدھا محبت کے دعوے تو کرتے ہیں کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بڑھی ہے لیکن ہمارے کور سے ہمارے فیر سے ظاہر نہیں ہوتا نمازی حمنی پڑھتے تلاوت حمنی کرتے رود پاک حمنی پڑھتے مہا باپ کا عدب حمنی کرتے اسازہ کا عدب حمنی کرتے ہمارے آداز سے ہمارے کردار سے یہ ظاہر نہیں ہوتا آئیے صحابہ اکرام علیہ مردوان کی محبت کا لیول چیک کرتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری تین خواہشیں آئیت تھی ڈیزائر زونلی میری تین خواہشیں نمبر ون کہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہوں نمبر ٹو میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتا رہوں نمبر تھری میرے پاس مال ہو میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ و خیرات کرتا رہوں نسار کرتا رہوں قربان کرتا رہوں سبحان اللہ سیدنا فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لاول چیک کیجئے جب آقا علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے تو فرت محبت میں بے قرار ہو کر رونے لگ جاتا اس طرح بھی کیفیت ایسی ہوتی تھی سیدنا عثمانِ گنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک جگہ تازہ وضو کیا وضو کرنے کے بعد بکری کی دستی کا گوشت منگوایا تناول فرمایا تازہ وضو کیے بغیر آپ نے نماز کے نفل ادا کی پھر کسی نے پوچھا کہ یاسی تھی آپ نے ایسا کیوں کیا فرمایا کہ ایک دفعہ آقا علیہ السلام نے بھی ایسا ہی کیا تھا اس لیے میں بیسہ کر رہا ہوں ان کے پاس کوئی نہیں سندہ کوئی اس چیز کا وہ نہیں پوچھتے ہوتے تھے کہ کیوں جی ایسا کیوں کیا آپ نے ایسا کیا لوجک کوئی نہیں ڈونتے تھے وہ دیکھتے ہیں کہ میرے سرکار نے یوں کیا تو میں نے یوں کیا بس پھر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں آپ کی محبت کا لیول چیک کریں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ اپنے ماباپ اولاد حتیٰ کہ سخت گرمی کی شدت میں تھنڈے پانی سے بھی زیادہ ہر دل عزیز تھے یہ محبت ہی انہیں محبت کا لیول چیک کریں اور آج ہم بھی محبت کے دعوے کرتے ہیں آج ہماری آئیڈیالوجی چینج ہوگی ہماری آئیڈیالوجی کس کو ہم نے آئیڈیال بنانا تھا جس کے متعلق اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ عِسْوَةٌ حَسَنَا کہ تمہارے لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی زندگی بہترین نمونہ ہے بہترین نمونہ ہے آئیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ کی سیدت طیبہ طاہرہ کے متعلق حسن اخلاق کے متعلق میں آپ کو چند چیزیں ارز کرتا ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا کردار ستھرا ہو جائے ہماری گفتار اچھی ہو جائے ہمارے خیالات پاکیزہ ہو جائیں ہمارے خیالات آج خیالات بھی منتشر تفکرات ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں اور پھر کئی ایسے ہیں کہ جناب خیالات گناہوں کی وادیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ہمارے خیالات کو بھی لگامیں نہیں ہیں سیدنا شیخ سعیدی شرازی رحمت اللہ تعالی کہ میں نے گلستان سعیدی میں پڑھا تھا کہ نیک بندہ وہ نہیں ہے کہ جس کی مجلس پاک ہے نیک بندہ وہ ہے میسیج آف دا ڈی نیک بندہ وہ ہے جس کی تنہائی پاک آج ہماری تنہائیاں کیسے ہیں ہماری تنہائیاں کیسے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی غارے یار غارے مزار صاحبِ مزار بھی ہیں غارے یار بھی ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی